جی ناظرین ہم ڈی چوک میں موجود ہیں یہاں میاں عدری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ خان صاحب کے اعتماد کے ووٹ کے لیے ایک اونٹ لے کے آئے ہیں جسے صدقے کے طور پر یہیں ڈی چوک میں زبا کیا جائے گا میاں عدری صاحب سے بات کرتے ہیں جی میاں عدری صاحب بڑا جذبہ دکھایا گیا بہت شکریہ جی تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ پاکستان کی طرف سے یہ سارا احتمام کیا گیا ہے یہاں ہزاروں کی تداد میں چڑیاں آج بات کرتے جائیں یہاں ہزاروں کی تداد میں جو ہے چڑیاں آزاد کی گئی ہیں کبوتر آزاد کیے گئے ہیں اور ہماری ٹیم میں پورے پنجاب سے تاجر لیڈر جو ہیں وہ رات کو یہاں پہنچ گئے تھے اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اونٹ کی یہاں پہ کروانی دی جائے گی ٹریڈرز ونگ کے ہمارے پریزیڈن مرکزی حاجی طاہر نویز صاحب کی قیادت میں پنجاب کے تاجر یہاں پہنچے ہیں اور ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کتنے کارکر میاں صاحب آپ لے کے آئے ہیں جی یہاں کارکر گنہ تو بڑا مشکل ہے لیکن مارا اسلام آباد کی تمام تاجر برادری یہ آپ اس طرف دیکھیں یہ مارے ہی تاجر کھڑے ہیں اور ابھی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں ٹریفک بلاغ ہے اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں یہ وہی ڈی چوک ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک سو چھپیس ملکہ درنیاں دیا تھا اس وقت بھی آپ لوگ یہاں موجود تھے لیکن خان صاحب نے وعدہ کیا تھا سو کروڑ نوکریاں دینے کا پچاس لاکھ گھر دینے کا وہ بات پورے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ گھروں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں جو چور لٹیرے ڈاکو ملک کو لوڑ چکے ہیں ان کو نکیل ڈالنے کے لئے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج عمران خان صاحب نے ایک نئے عظم کا اظہار کیا ہے آج ان نے دوبارہ ایک اعتماد کا وولڈ لیا ہے انشاءاللہ جو آنے والا کل ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا نوکریاں بھی ملیں گی گھر بھی ملیں گی مہنگائی اتنی زیادہ ہے آپ مطمئن ہیں کہ اتنی مہنگائی کے باوجود عمران خانی زبردست آدمی ہوگی دیکھیں تھی مہنگائی تو ہر روز بڑھ رہی ہے پہلی کمتوں میں بڑھ رہی تھی ڈالر دیکھیں باہر کی معاملہ دیکھیں اور آپ کو پتا کرونا نے آگے زیادہ تباہی زیادہ مچائی سے تھوڑی مہنگائی ہوگی ہے انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوگا چینی بھی کم ہوگی آٹے کے ریڈ بھی کم ہوں گے انشاءاللہ ہم اور آپ اور ماری آنے والی جو نسلے ہیں وہ پاکستان کے روشن موسیقبل کے ساتھ کھڑے ہوں گے چوبری ایسن اقبال کو آپ کے کسی کارکن نے جوتہ دے مارا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ان کی اوقات یہ اب جوتے کھانے کی رہ گئی ہے کبھی نواز شریف کو جوتے پڑھتے ہیں تو یہ کون جو ایسن اقبال نام ہے تو ان کو نہیں مطلب ہے سمجھتا ان کو دو جوتے پڑھنے چاہیے تھے تو جوتوں کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ملک کو کس نے سوارنا ہے ملک کو کس نے بہتر کرنا ہے آپ کا اور میرا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل جو وہ کس نے بہتر کرنا ہے وہ انشاءاللہ اللہ عمران خانی کریں گے بہت شکریہ میاں صاحب ناظرین میاں صاحب نے یہاں پہ کبوتر اور پرندے یہاں پہ ازاد کیا ہے ابھی یہاں پہ اونٹ کی قربانی بھی دینے والے ہیں اور یہ بڑا زبردست یہ یہاں پہ ایک منظر ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جمہوریت کی فتح ہے آج امام داری کی فتح ہے آج فتح ہے پاکستانی امام کی آج کرپشن سے پاک پاکستان کے اہد کی فتح ہے آج اس اہد کی تجید اہد کا دین ہے جو عمرانہ کے ساتھ ان کے برکروں نے خراہ کر کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کرپشن سے پاک کریں گے ابھی چند دن پہلے کرپشن اپنے آخری جس طرح بجتوے چراغ کی روشنی ہوتی ہے اس طرح تیز ہوئے تھے مگر آج وہ چراغ بجھ چکے ہیں آج ان چراغوں میں نہ تیل ہے نہ پاتی ہے اور نہ ہی اس کے جلانے والے نظر آ رہے ہیں کرپشن کے چراغ نہ صرف بجھ گئے ہیں برکہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے ہیں مہنگائی کی سب سے بری وجہ صاحب کا حکمران ہے ملک کو سر سے پاؤں تک کرزوں میں ڈبو کر چلے گئے تھے ادارے تباہ کر کے چلے گئے تھے اب پاکستان میں جب ڈالر کو جلی طریقے سے وزیر خزانہ پاکستان کی دولت کو صرف ڈالر کو استحقام دینے کے لیے جلی نویر پر رکھنے کے لیے اساسے لٹا دے ملک کے تو پھر تو اسی طرح حالت ہونی تھی اللہ کا شکر ہے کہ عمران ہاں آ گیا ورنہ یہ ان کی سازش تھی کہ پاکستان کو دیوالیا کر دیں پاکستان کو کھوکھلا کر دیں اور امریکہ کے قدموں میں ڈال دیں ایک بھیکاری کی طرح عمران ہاں صاحب نے آ کر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا گیا پاکستان کی معیشت کو استحقام دیا ہے امریکہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھرا ہو گیا ہے یہ پاکستان بچانے کے لیے نہ صرف عمران ہاں کی بلکہ ان تمام قوتوں کی کوشش تھی جو پاکستان کو دوام بخشنے کے لیے ہمیشہ سے قربانیاں دے رہے ہیں ان حکمرانوں نے پاکستان کو نہ صرف مالی طور پر بلکہ احلاقی طور پر دیوالیا کر دیا تھا پچھلے ڈائی سال میں عمران خان صاحب سے جو گلکیاں ہوئی ہیں اپنے اتحادیوں کو وہ نہیں سی طریقے سے راضی رکھ پائے اب ان کو کیا لائے ہم پیار کر رہے ہیں اب عمران ہاں صاحب کے مطلق آپ نے پوچھا وہ اپنے اتحادیوں کو راضی نہیں رکھ پائے اتحادیوں کو راضی رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ تو زرداری اور بیماریوں کے پاس ہے ایک بیماری امریکہ میں ہے ایک زرداری ادھر ہے وہ اتحادیوں کو اچھی طرح خوش رکھتے تھے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ سمجھئے ہوگے عمران ہاں صاحب اتحادیوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں آیا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے آیا ہے وہ پاکستان کے استحقام کے لئے آیا ہے وہ عمران ہاں صاحب کا نعرہ ہے کہ اگر اس مشن بار پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے اور اداروں کو دوام بخشنے کے لئے اس کی تمام صلاحیتی اور زندگی وقف ہے وہ اتحادیوں کو خوش کرنے اور ایم اینے اور ایم پی ایز میں پیسے بانڈلے کے لئے نہیں آیا وہ پاکستان کی معیشت کو استحقام دینے کے لئے جمہوریت کی بقاہ کے لئے پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لئے آیا ہے